السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب جہاں ہوں گے ہوش ہوں گے بات ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ ہم سب مسکراتا رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی مزیدار سٹوڑی شیئر کرنے جا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں ہم پیکجز مال گئے تھے وہاں کا ریویو بھی آپ کو دے رہے ہیں پیکجز مال کی سیر کریں گے حافظ عبداللہ احتشام اور زہر یعنی کہ میرا ہنی بنی جس نے کہ بہت زیادہ انجوائے کیا حافظ عبداللہ اور زہر ان سب نے اور ساتھ میں میرے حبی اور میری ہم پوری فیملی گئے تھے تو آپ ان سب کو دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر ڈرائگن بولز کا بھی کافی انجوائے کیا اور ویسے بھی تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف ایک صاحب کی شادی کی عمر نکل گئی آہر ایک لڑکی پسند آگئی تو رشتہ پرپوس کیا لڑکی نے دو شرطیں رکھی اور شادی پر تیار ہو گئی ایک یہ کہ ہمیشہ جوانوں میں بیٹھو گے دوسرا دیوار پھلان کے گھر آیا کرو گے شادی ہو گئی بابا جی جوانوں میں ہی بیٹھنے اور کپے لگانے لگے جوان ظاہر ہے لڑکیوں کی اور پیار محبت کی ہی باتیں کرتے ہیں منڈیوں کے بھاؤں سے انہیں دلجذبی نہیں اور نہ موضوعات شریف سے کچھ لہلا دینا بابا کا موڈ ہر وقت نومانٹک رہتا اور جاتے اور ایک جھٹکے سے دیوار پھلان کر دیوار میں دھم سے کور جاتے آخر ایک دن بابا جی کے پرانے دوست مل گئے اور وہ انہیں گلے شکوے کر کے اور گھیر گھار کے اپنی پنڈال چوکری میں لے ہی گئے اب وہاں کیا باتیں ہونی تھی یار گھٹنوں کے در سے مر گیا ہوں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں میرے تو بھائی جان ریڑ کی ہڈی کا مہرہ ہی کھل گیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جھٹکا نہ لگے یار مجھے تو ظاہر ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا کل پانی کی بجائے مٹی کا تیل پی گیا تھا ڈرپ لگی ہے تو جان بچی ہے بابا جی جون جون ان کی باتیں سنتے گئے تون تون ان کا مرال زمین پر لگتا گیا جب ٹھیک پتال میں پہنچا تو مجلس پر حاست ہو گئی اور بابا گھسٹتے پاؤں کے ساتھ گھر کو روانہ ہوئے گھر پہنچ کر دیوار کو دیکھا تو گھر کی دیوار کی بجائے وہ دیواریں چین لگنے لگی ہمت ہی نہ پری دیوار کودنے کی کہ کہیں بابے پھجے کی طرح چک نہ نکلائے آخر موڈل تو دونوں کا ایک ہی تھا بابا جی نے کنڈا کھٹ کھٹ آیا کھٹ 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 اندر سے بیوی بولی اسی لیے بولا تھا جوانوں میں بیٹھا کر لگتا ہے آج بوروں کی مجلس اٹینڈ کر ہی لی اسی لیے ہمت جواب دے گئی ہے تو نتیجہ نتیجہ یعنی اس سٹوری سے اس مزیدار سی کہانی سے یہ نتیجہ ہس ہوا کہ انسان بورا نہیں ہوتا مجلس بورا کر دیتی ہے ماہرینے نفسیات لکھتے ہیں کہ معلم اسی لیے جلدی بورے نہیں ہوتے کیونکہ وہ بچوں کی مجلس میں رہتے ہیں یوں وہ محول ان پر ٹائم اور سپیس کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتا ہے لہٰذا جیسا دیس ویسا بیس جیسی مجلس ویسی سوچ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسا ہی سوچیں گے اہود کو اچھے محول میں ڈالیں مقصد یہ نہیں کہ آپ بوڑے ہیں تو بچوں میں بیٹھیں پھر بھی محول ہمارے ذہن پر ہمارے دلوں پر بہت اثر کرتا ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا بچوں کا بڑوں کے ساتھ بیٹھنا اور بڑوں کا بچوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ہی صحت پر مصبت اثر ڈالتا ہے کبھی آپ آزما کے دیکھیں بچوں کو بڑوں کے پاس بیٹھنے سے کافی کچھ جاننے کو ملتا ہے جو کہ ان کی زندگی میں آنے والے وقت میں کام آتا ہے اور بڑوں کا بچوں میں بیٹھنا ان کے سارے جتنی بھی تینشنیں بیماریاں ڈپریشن یہ امراض دور ہو جاتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو کبھی آزما کے دیکھئے گا ممید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی یہ سٹوری یہ ویڈیو یہ سب پسند آیا گا نئے آنے والوں سے میں شکتہ نہ ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جاتے جاتے آپ سب ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھی سی ریسیبی کے ساتھ اچھی سی کہانی کے ساتھ اچھی سی واقعات کے ساتھ سچی کہانیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ کے ساتھ یا کشانہ رحمت کی کسی شیئرنگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لینے اجازت اللہ حافظ